آمین بھی ساتھے گیارہ بیٹھے تھے تو ان کو نظر نہ لگ جائے تو انہوں نے کہا وَقَالَ يَا بُنِيَّا لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاہِدِيُونَ وَدْخُلُوا مِنْ عَبْوَابٍ مُتَفَرَّقَ وَمَا اُغْنِي أَنكُم مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْنِ اِنِ الْحُقْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُتَوَقِّلُونَ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدہ جدہ دروازوں میں سے داخل ہونا متفرق دروازوں سے داخل ہونا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو نظر کا خدشہ تھا نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا جب بن یامین سمیت گیارہ بھائی مصر جانے لگے تو یہ ہدایت دی کیونکہ ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے جو قد و قامت اور شکل و صورت میں بھی ممتاز ہوں بہت قد و قامت میں بڑے لمبے چوڑے تھے اور شکل و صورت میں بھی خوبصورت تھے تو جب اکھٹے ایک ہی جگہ یا ایک ساتھ کہیں سے گزریں تو عموماً انہیں لوگ تاجب یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہی چیز نظر لگنے کا باعث بنتی ہے چنانچہ انہیں نظر بس سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یاقوب علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم متفرق دروازوں سے الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونا ایک دروازے سے نہ جانا کیونکہ خوبصورت بھی تھے جسامت میں بھی قد و قامت میں شکل و صورت میں قد و قامت میں بھی بہت اچھے تھے صورت میں بھی اچھے تھے تو کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے گیارہ بیٹوں کو چنانچہ انہیں نظر بس سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یہ حکم دیا نظر لگ جانا حق ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح عادیت سے ثابت ہے مثلاً نظر کا لگ جانا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری ابھی ہم ساری دعائیں بھی دیکھیں گے میں ایک تفسمری آپ کو بتا رہی ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بس سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتائے ہیں مثلاً فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو اور جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر پر اور جسم پر ڈالا جائے اگر ہمیں پتا ہو کہ کس کی نظر لگے تو اس کو کہو کہ غسل کرو اس کا غسل کا پانی جس کو نظر لگی اس کے جسم پر ڈالا جائے اور وضو کا پانی بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو ہے اگر مجھے تو کوئی کہے نا کہ وضو کا پانی دے دیں تو میں تو اس کو دے دیتی ہوں ایک دن مجھے ایسے ہی لگا اتنی طبیعت خراب تو حفاف نے کہا آپ کو نظر لگے واقعی ایسے ہی ہوا تو میں نے انیس صاحب سے میرے ہزمنٹ سے کہا کہ آپ وضو کا پانی مجھے چھوٹا سپورٹ ہوتا ہے میں نے رکھا ہوا ہے اپنے باترون میں تو اس میں انہوں نے دیا اور یقین کریں کہ میں نے اس سے اپنے جسم پہ ڈالا جب نہ آنے گئی وہ پوٹ ڈالا پھر شاور لیا تو واقعی میں ٹھیک ہو گئی کیونکہ آپ صاحب نے کہا فرمایا ہے نا تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صاحب نے نظر لگانے والے کو وضو کرنے کا حکم دیتے پھر جس شخص کو نظر لگی ہوتی تھی وہ اسے غسل کرتا تو یہ پانی اس شخص کے سر پر اور جسم پہ ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو اسی طرح ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ بللہ پڑھنا قرآن سے ثابت ہے سورہ قاق میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا جواب پڑھتے ہیں اس میں بھی ہے ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ بللہ پھر قلعوض بی رب الفلق پھر ہم سب دیکھیں گا بھی میں صرف سمری بتا رہی ہوں جی قلعوض بی رب الفلق اور قلعوض بی رب الناس نظر کے لئے بطور دم پڑھنا چاہیے یعنی یہ تاقید بطور ظاہری ازباب تھی یعقوب علیہ السلام کی احتیاط اور تدبیر کے ہے یہ تاقید بطور ظاہری ازباب احتیاط اور تدبیر کے جسے اختیار کرنے کا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کام اس سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قضا میں تبدیلی نہیں آسکتی جو قضا میں اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا لیکن ہمیں احتیاط تو تدبیر ضرور کرنا چاہیے تو لیکن ہوگا وہی جو قضا اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی نہیں آسکتی جو اللہ نے لکھا ہے ہوگا وہی جو اس کی قضا کے مطابق اس کا حکم ہوگا تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث صحیح مسلم 5702 میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا نظر حق ثابت شدہ بات ہے اسکرین پہ دیکھیں حدیث اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبتت لے جا سکتی تو نظر سبتت ہے نظر سبتت لے جاتی اور جب نظر بد کے علاج کے لیے تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن عطیمین رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں شیخ ابن عطیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کو نظر نظر بد اس لیے نہیں لگی کہ آپ بہت خوبصورت یا امیر ہیں بلکہ بلکہ آپ نے اللہ کے ذکر میں کمی کی ہے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر سے بھی نظر بد سے انسان بچ جاتا ہے پس اپنی اور اپنے گھر والوں کی صبح اور شام کے ذکر کے ساتھ حفاظت کرو تو صبح شام کے ذکر ہمیں کرنا چاہیے آپ کے پتویہ کنستہین ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے کیونکہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ خوبصورت اور امیر ہونے کی ویسے آپ کو نظر بد نہیں لگی بلکہ آپ کو اللہ کے آپ نے اللہ کے ذکر میں کمی کی ہے تو جو شخص ذکر کے محفوم کو سمجھنے سے محروم رہا وہ آرام دے اور بینان بخش زندگی سے محروم رہا یہی وجہ ہے رتب گیلی خجور کو کہتے ہیں بہت میٹی بہت مزے کی ہوتی مجھے بہت پسند ہے تو رتب جو ہوتا ہے تر خجور تر گیلی تر تو ہماری لسان کو زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ہمیں تر رکھنا چاہیے یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ مومن کو ہمہ وقت ہر وقت ذکر علیہ سے رتب اللسان رہنا چاہیے اپنی لسان کو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر تر رکھنا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نظر بچ سے بچنے کی دلیل ابھی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ نظر کا لگ جانا بھرک ہے اور نظر بچ کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اسے بیماریا لگ جاتی ہیں رسول اللہ سے اس نے فرمایا بے شک نظر نظر بچ آدمی کو اللہ کے حکم اسے دیوانا کر دیتی ہے اور نظر بچ سے چہرے پر کالے دھبے پڑ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کی کسی تعداد نظر کی نظر بچ سے وفات پائی اور اسکار اور تلاوت کی کمی کی وجہ سے نظر بچ کا اثر ہو جاتا ہے اگر ہم اسکار اور تلاوت کی کمی کر دیں تو نظر بچ لگ جاتی ہے ایویل آئے اور بچوں کو لگ جائے تو بچوں کو نظر بچ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس آیت میں ہم نے یہ بھی جانا اور سمجھا اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ازباب اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے فَلْ يَتَوَقَّلِ مُتَوَقِّلُون کے توقل کرنے والا بھروسہ کرنے والا اللہ پر ہی توقل اور بھروسہ کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو موزتین پڑھیں موزتین کا مطلب ہوتا ہے سورة الفلق اور سورة الناس تو ہم اس کین پہ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِّ مِن شَرِّ مَا خَلَقِّ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ اِلَاہِ الْنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْقَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ الْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ تو یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں سونے جاتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں تو یہ موزتیں پڑھنا چاہیے اس سے بھی جو ہے نظرِ بَدْ سے شفا حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد اَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَعْمَاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے اس کے بعد نظرِ بَدْ اور تقلیف سے بچنے کی دعائیں ہم دیکھ لیتے ہیں اَلَّهُمَّا رَبُّ النَّاسِ اِذْحَبِ الْبَاسِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَزَرَاءَ وَبَرَاءَ وَمِن شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ فِيهَا وَمِن شَرِّ مَا ذَرَاءَ فِي الْأَرْضِ وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِن شَرِّ كُلِّ تَعْرِقٍ میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے نہ کوئی نیک اور نہ ہی کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی یا اس میں چڑتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے اور جو اس سے باہر نکلتی ہے اور رات اور دن کے فتنوں اور حاصلات کے شر سے البتہ جو حاصلہ بہتری کا سبب ہو اے رحم کرنے والے اسے موجم القبیر تبرانی نے روایت کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نظر بد اور تخلیف سے بچنے کی اور دعائیں آعوذ بکلمات اللہ تامات من غدبه وعقابه وشرع عباده ومن حمزات الشیاطین وعنی احضرون میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ چاہتا ہوں اس کے غضب اور اس کے عطاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں اس کے بعد ہم کچھ یہ جو دوسرے سب سے پہلی والی دعا دیکھ لیتے ہیں اس کی حدیث بھی دیکھیں گے آعوذ بکلمات اللہ تامات من کلی شیطان من کلی شیطان وحامت ومن کلی آین اللہ مہ اس کی حدیث ہے حدیث مبارکہ ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام اور عساق علیہ السلام کے لیے ان کلمات کے ذریعے پناہ طلب کیا کرتے تھے دعا پھر سے دیکھ لیتے ہیں آعوذ بکلمات اللہ تاماتی من کلی شیطان